بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ویورز ملکم کرتی ہوں آپ کا کیچن وید آسیا میں تو آج جی میں بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بیف منڈی ٹھیک ہے یہ سعودی کی بہت فیمس ریسپی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے لوگ کافی میٹ کو پسند کرتے ہیں تو میں بس نیو نیو ریسپی آپ لوگ کے لئے ایکسپلور کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ یہ اپنے گھروں میں بنائیں اور اپنے اپنی طریفیں کرمائیں تو جی میں پہلے انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں ہاف کے جی بیف ہے ہاف کے جی رائس ہے بند کھڑا گرم مسالہ جس میں کچھ تیز پتے ہیں دارچینی ہے لونگ ہے زیرہ ہے کالی مرچے ہیں بادیان کا پھول ہے اس کے علاوہ دو عدد بڑے سا اس کے اندر پیاس جائیں گے ون ٹی بل سپن لیمن جوس ہے اور ون ٹی سپن سولڈ ہاں جی بس یہی ساری چیزیں چاہیں گے اس کے علاوہ میں کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کروں گی سمپل انگریڈینٹس سے بناوں گی کیونکہ اوٹھینٹک وے میں میں نے یہ ریسپی آپ کو بنانا سکھانی ہے کیونکہ جو سعودی ہیں وہ زیادہ میٹ کے فلیور کو پسند کرتے ہیں اور صرف وہ میٹ کا فلیور زیادہ بہت سارے مسالے ڈال کے نا وہ میٹ کے فلیور کو ختم نہیں کرتے جیسے کہ ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ اس کا نا ٹی مارٹر ڈال دیتے ہیں اور بھی بہت سارے مسالے ڈال دیتے ہیں لیکن وہ صرف میٹ کے فلیور کو پسند کرتے ہیں اس لئے جو انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے بھی سیم ایز ایٹیز میری ریسپی کو فولو کرنا ہے اس کو بنانا ہے اور بنا کے اس کا فیڈبیک میں ساتھ شیئر کرنا ہے سب سے پہلے سولڈ کو اور لیمن جوس کو آپ نے مکس کر لینا ہے ہینڈ میرے یہاں پہ واش تھے پھر ہم اس کو بیف پہ لگا دیں گے تھوڑا سا آپ نے گھی لینا ہے آئل لینا ہے اور ہلکا سا ہم نے اس کو سوتے کر لینا ہے جی گرم مسالے کو اس کے علاوہ پیاز آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور ہلکا سا بلکل ہلکا سا آپ نے پیاز کو فرائی کرنا ہے ایک ریسپی کو بنانے کے لیے بہت ساری محنت چاہیے ہوتی ہے پھر اس کی ایڈیٹنگ پھر اتنی گرمی میں آپ کو پتا ہے ویڈیو بنانا آسان نہیں ہوتا پلیز میرے مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس کر کے اپنا فیڈبیک میں سر شیئر کریں اچھا جی یہاں پہ جو ہے وہ چاول کو میں نے صرف واش کی ہے بھگونا نہیں ہے چاولوں کو ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم نے سٹین کرنا ہے ایک گلاس یہاں پہ پانی ڈال دینا ہے اور یہاں پہ بہت ہلکی ہاتھوں سے اپنے چابلوں کو مکس کرنا ہے ون ٹی سپون اس میں سولٹ ڈالنا ہے کیونکہ ون ٹی سپون ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور کلپس کو میں کٹ نہیں کری تاکہ آپ کو ایزی وے میں سمجھ آجے اچھا جی اب ہم نے کرنا ہے سٹینگ آپ کے پاس وہ بڑے والا سٹینگر نہیں ہے تو نو ایشو گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہیں آپ ان کو یوٹلائز کریں اور پھر آپ ان سے چیزیں بنانا سکھیں سمپل یہاں پہ یہ بزار سے مل جاتا ہے سٹینگر کے نام سے آپ نے یہ لینا ہے نیچے ہم نے چاور رکھے اوپر سٹینگر رکھا اور اس کے اوپر ہم نے اپنا میٹ رکھ دیا اب آپ خود امیجن کریں کہ جب میٹ پکے گا اس کا ایک اروما اس کا ٹیسٹ اس کی سٹوک ساری رائس میں جائے گی ٹھیک ہے اور پھر یہ کتنے ہی مزے کا ریڈی ہوا ہوگا آپ یہ جب خود بنائیں گے تو پھر آپ جو ہے نا مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ریڈی ہوئی تھی بن کے چاول ہمارے میں نے بھی گوئی نہیں تھے پولی ڈن بھی نہیں ہے بلکل کچھے چاول ہیں تو ہم اس کو لگا دیں گے جی پریشر پریشر لگانے کے بعد آپ نے فلیم کو بلکل میڈیم ٹو لو رکھنا ہے ہائی فلیم پہ اس کو پریشر نہیں لگانا نہیں تو چاول نیچے سے جل جائیں گے تو یہاں پہ جی دیکھیں کہ جو چاول ہیں وہ بوائل ہو گئے ہیں اچھے سے اور یہ دیکھیں پھولنے ملے یہ چاول تھے میرے اس کے علاوہ جو میٹ ہے وہ بھی کتنا ٹینڈر ہو گیا ہے اور پک گیا ہے اچھے جی اب آ جاتے ہیں چٹنی کی طرف یہ بھی سعودی کی مشہور چٹنی ہے جو وہ لوگ پلاو کے ساتھ یعنی کہ وہاں پہ چکن تو وہ یوز کرتے نہیں میٹ ہی وہ زیادہ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک وہ ہوتا کچھ اور اس کے علاوہ اس کے اندر سولٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ڈالتے اور یہ واقعی اس کا ٹیسٹ چاولوں کے ساتھ پلاو کے ساتھ سپیشلی بہت انہینس ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کے چاول لگتے ہیں اس کے ساتھ یعنی چٹنی بھی ساتھ ضرور بنانی ہے چلیں جی اب ہے باری سرف کرنے کی تو یہاں پہ دیکھیں کہ چاول ہمارا کیسے کھلے کھلے ریڈیو میں ہیں اور جو میٹ ہے اب ہم اس کو اوپر سرف کر دیں گے بلکل سعودی سٹائل میں وہ بھی اسی طرح سے ہی سرف کرتے ہیں اسی طرح سے ہی ریسپی کو پریزنٹ کرتے ہیں تو جی میں نے بھی وہی کوشش کی ہے تو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آگے بھی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے سپورٹ مل سکے تو مجھے دیکھ اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ